جوڑ مورننگ پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں سمینہ پیٹرک اور جیسا کہ کل میں نے راب کو کام کرنا تھوڑا سا جو سٹارٹ کیا تھا وہ چھوڑ دیا تھا تو ابھی اس کو دوبارہ تو صبح صبح ہی ہم اپنے مشن کی طرف آ جاتے ہیں میں ایسا کرتے ہوں کہ ساگ کو پانچے پانی گوش کر کے اور ساگ کو بننے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر بچوں کے لیے لنچ بنا لوں گی کیونکہ یہ تو اس کو تو چار پانچ دھنٹے لگ جائیں گے کو کھونے میں تو پھر بچے آ جائیں گے ان کو بھوک لگی ہوگی تو خیر اس کو میں واش کر کے اور پھر جب میں اوپر رکھوں گی تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ جو کل کپڑے دھوئے تھے وہ سارے کے سارے ویسے ہی پڑے میں ان کی فولڈنگ لگانی ہے اور کچھ جو اسطری ہونے والے ہیں وہ کر لیں گے اور نداب صاحب کو شاپنگ پہ جانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے اس کی برڈے تو نہیں ہیں مگر وہ کہہ رہا کہ میری برڈے ہیں اور مجھے شاپنگ پہ جانا ہے نداب نداب شاپنگ پہ جانا ہے نداب شاپنگ پہ جانا ہے نہیں جانا کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے لینا کیا ہے آپ نے کینگ کانگ لے نا کینگ کانگ 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 اور وہ جو ڈائنسوار اور مونسٹر ٹرک اس کو چاہیے کینگ کانگ بی بی اور کیا مونسٹر ٹرک چاہیے اس کو ملتے ہیں پہاں 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 میں سٹارٹ کر دیا ہے کچھ میں دھولیا ہے اور باقی کا بھی یہ رکھیں یہ بھی پڑا ہے تو یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے حالانکہ ہر کو ہی دھولتا ہے ساکھ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس کا پانی جب تک سفید نہ ہو ٹھیک ہے تب تک آپ نے ساگ کو دھوتے رہنا کیونکہ اگر اس کے اندر مٹی رہ جائے گی یا کوئی ریت یا کچھ بھی رہ جائے گا تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو اینڈ پہ رہ جاتا ہے نا ساگ مطلب کہ پانی کے اندر جو رہ جاتا ہے اس کو میں الگ سے اس میں یہ اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اینڈ میں اس کو ہم لوگ اچھے سے واش کر کے تاکہ کچھ بھی ویسٹ نہ ہوں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اند پہ جو پانی ہے ٹھیک ہے وہ دکھاتی ہوں میں آپ کو اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ابھی میں یہ سیکنڈ ٹائم یہ جو ہے جو میں نے برتن میں ڈپ کیا ہوا ہے یہ سیکنڈ ٹائم گوش کر رہی ہوں تو جو میں نے یہ جو ساگ ہے اس کو میں نے پانچ سے چھ مرتبہ جو ہے وہ اس کو دھولیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی نہ رہ جائے کچھ نہ رہ جائے کیونکہ اتنا سارا کام ہوتا ہے اس کا تو اگر واشنگ میں اس کے واش کرتے ہوئے کچھ بھی اس کے اندر رہ جائے گا تو پھر تو ساری مہنے زائے ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کا ٹیسٹ آئے گا ملٹی کا یا ریت کا آپ کے موں میں ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں گے تھرڈ ٹائم میں نے یہ والا جو ہے بڑاوہ اس کو میں نے تھرڈ ٹائم واش کیا تو اس کا پانی ابھی اس طرح کا ہے تو جب تک یہ وائٹ کلر کا نہیں آئے گا لیکن بہت زیادہ لائٹنگ ہوگا جب تک تب تک میں اس کو واش کرتی رہوں گا یہاں پہ ساپ پکنے کے لئے میں نے رکھتی آئے اور دیکھیں تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ اس میں بوائل آنا ہے شروع ہو گئے تو جب یہ تھوڑا سا کک ہو جائے گا تو ہم اس کا پانی چینج کر دیں گے یعنی کہ ایک سایڈ پہ میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دوں گے اس کا پانی نکال کے اور نیا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور جب یہ 30% رونڈ بار 30% کک ہو جائے تو پھر میں اس میں پالک اور باتھو ایڈ کر دوں گے یہ والا پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جب تھوڑا سا جو میں نے پکنے کے لئے رکھا ہے جو پکنے کے لئے رکھا ہے وہ تھوڑا سا لیول اس کا ننچے چلا جائے گا تو پھر میں اس کے اندر یہ باقی کبالا بھی آئیڈ کر دوں گے ایکچلی کٹنگ کرنے میں اور دھونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ پکا لیتے ہیں لیکن میں پریشر ککر میں نہیں بناتی کبھی بھی مجھے پریشر ککر کا بنا ہوا ہے یعنی کہ اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا میں کوئی بھی کھانا پریشر ککر میں نہیں بناتی ہوں سوچوں کہ چولا اتار کے نیچے رکھ لوں کیونکہ تقریباً ایک گھنٹہ تو ہو گیا مجھے ایک گھنٹے میں میں اس کو صرف واش کیا ہے تو چولا اتار کے نیچے رکھ لوں ایسے تو میں بہت تھک جاؤں گی میری کمر میں درد شروع ہو گیا ہے کھڑے ہو گیا ہے تو کھل جب میں نے ساگ ابھی لیا ہے تو میرا بیٹا بھی اور میرے ہسمن بھی پوچھ رہے ہیں کہ شام تک بن جائے گا شام تک بن جائے گا سوہ بھی اٹھ کے سب نے پوچھا ہے ساگ بن گیا ساگ بن گیا تو میں نے ان سے کہا نہیں آج شام تک ضرور بن جائے گا کیونکہ میں نے اس کو صرف کارٹ کے رکھ دیا تھا ایکچولی میں نے کچھ ازادہ ہی لے لیا تھا میں نے دس کلو ساگ لے لیا تھا اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ میں ایک دو گھروں میں بھی بھیجنا ہوں ٹھیک ہے پھر ایسے اب میں نے محنت تو لگے گی لگے گی اگر میں تھوڑا سا پکا لوں اور پھر دو دن کے بعد تین دن کے بعد پھر پکانا شروع کر دوں تو ایک بار بنا کے تھوڑا سمیں اور اس کو تھوڑا سٹور کر لوں گی اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے وہ جو جیسے گاؤں میں اسے کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں اس کو کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کوٹنا کوٹتی ہوں اس کے ساتھ کوٹتی ہوں پھر وہ پتلا ہو جاتا ہے یہ پکے تھوڑا نیچے نہیں جائے گا ایسے یہ دیکھیں تو تب تک اس کے پاس ہی رکنا پڑے گا پاس ہی کھڑا ہو کے اس کو دیکھنا پڑے گا ونہ یہ بوائل ہو کہ سارا وہ پانی جو ہے وہ نکل جائے گا اس میں سے پھر مسلا ہو جائے گا یہ کامٹر بھی سارا گندہ ہو جائے گا رات کو گھی بن گیا تھا یہاں پہ تو ابھی میں اس کو نکال کے سٹور کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا سبو نا میں نے جب اس کو دیکھا ہے بلکہ رات میں تو میں نے کہا کہ نہیں اس میں سے کچھ اچھا گھی نہیں نکلا سارا بٹر خراب تھا لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہی نکل آیا ہے اب یہ اچھے نکل آیا ہے چلے پھر دو کلوں میں سے اتنا بھی نکل آیا ہے یہ بھی بہت ہے باقی سارا پانی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اتنا سارا پانی اس میں سے نکلا ہے بٹر میں سے تھا نکلنا نہیں ویسے چاہیے تھا خیر تھانکس گوڑ اس نے جی طرح بھی دیا ادھر پانی گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تو ہم باقی کا ساکھ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے کیلیا کو لینے کے لیے جانے تاکہ میرے آنے تک بہتر ہو جائے گا اپنی انرجی کو بڑھانے کے لیے اور ایکٹیو رہنے کے لیے یہاں پہ کھا لیں گے ہم لوگ میں ڈیلی کھاتی ہوں یہ کیا اس کو کہتے ہیں پروٹینز ہیں کچھ کیلشیم وائٹیمنز وغیرہ کچھ ڈاکٹر نے لکھے دیو ہیں وہ میں ڈیوز کرتی ہوں یہاں پہ جو یہ جیسے یہ بوائل ہو رہا ہے یہاں پہ ساگ تقریبا چیلی گرین چھلی آپ کو ساگیا ساگیا اینکار دیو پھر کوئی پانی اس کا کافی حد تک کم ہو گیا پھر پانی ہم کیسے ہم پھللاتے ہیں اپنی پھر کچھ ساکھ بن چکا ہے اس میں پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا تو اب میں اس کو چولے سے اتار کے اور اس میں آٹا ڈال کے اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں انگر نے کوٹ لانگے کوٹ لانگے ساکھ بھی میں اس کی ویڈیو نہ بنا پاؤں کیونکہ دھر پہ کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لئے تو اس لئے میں خود ہی کروں گی تو اس کے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں ساکھ میں نے کر لیا ہے مگر یہ کہ ابھی بھی کچھ ہے اس کے اندر میں کیا ہے اور میں نے آدھا کر لیا کیونکہ آدھا پاکی وہ میں نے اس کو الگ سے میں آپ کو دکھاتے ہوں آدھا ویسے ہی میں نے چھوڑ دیا ہے یہ توڑا سا دیں اس کا تڑھا زیادہ بھی تیل ہوتی ہے میں نے تیل جرم میں لیا ہے اور اس پہ ہم لوگ پہلے ڈال دیں گے لیکن اور اس کے بعد میں یہ رکھیں گے گرین پیاز لیا ہے میں نے اس کا وائٹ پارٹ لے لیا ہے اور ریڈ پیاز ہے ان کو لائٹ سا براون کر لیں گے اور اس کے اندر ہم کوئی نمک مرچی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آلریڈی میں نے ساکھ کے اندر ہری مرچ ادھرک لسن ڈال لیا ہویا ہے سٹیج پہ میں فٹا فٹ اس میں ساکھ ایڈ کر دوں کیونکہ زیادہ براون ہو جائے گا تو پیس کھر آب ہوگا یہاں پہ ساکھ تیار ہو گیا بلکل اور میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے دیسی گھی جو کل میں نے بنایا تھا تو خیر یہاں آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور میرا دل تو تھا مکئی کی روٹی بنانے کا مگر یہ ہے کہ مجھے مکئی کا آٹا ہی نہیں ملا اس وجہ سے ہم لوگ مکئی کی روٹی نہیں بنا سکے تو میں نے بنا لیا ہے وائٹ رائز ساتھ میں کیونکہ بچے اس کے ساتھ وائٹ رائز کے ساتھ کھا لیں گے شوق سے اور مویس تو بلکل بھی ساگ نہیں کھاتا تو چلو وہ جو ہے وہ رائز کھا لے گا تو کمنٹ میں بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو تو یہ رہی فائنل لک یہ میں نے چھابی بڑے عرصے سے رکھی ہوئی ہے ندا اس میں وہ لے کے یہ چلا لیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پیلیز لائک شیئر اور سسکرائب کر دینا کیونکہ بہت محنت لگی ہے میں مجھے صبح سے اس پہ لگی ہوئی ہوں اور پلیز شیئر ضرور کرنا ویڈیو کو جب تک کے لئے اللہ حافظ